سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزان ملت اسلامیہ میں آج ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس پر روشنی فرمانا جس کی غور و فکر کرنا تمام علماء دین کی تمام دانشمن حضرات کی بڑوں کی بزرگوں کی ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ جو چند مسلمان نوجوان جس طرح کی زندگی جس طرح کا جو غلط راستے کو آپ چل رہے ہیں اس کی بدنامی اور اس کی بدفالی تمام مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے بدنام اور رسوا کیا جارہا ہے ہاں میرے بھائیو میں اسی فیس بک پر اسی یوٹیوب پر جو چینلز اور پیجز بنائے کر ہم مسلمانوں کو افلاس کے نام سے ایڈی کنٹوں کے نام سے یا پھر جو مسلمان جو ہاتھ نہیں ہوتا ہے یا پھر مسلمان بالکل گرے ہوئے مسلمان جو لیزی ہوتے ہیں یا پھر مسلمان کی زبان جو غلط غلیز الفاظ سے جو گالیاں دیے جاتے ہیں اس طرح سے پہچان ہم کو یہ پیجز اور یہ جو یوٹیوب پر چینلز ہے وہ دلا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی فلم پچر ایسی بنتی ہے جس کے اندر مسلمان کو ویلن کا نام دیا جاتا یا نیگٹیو کیریکٹر دیا جاتا ہے تو ہم تمام لوگ مذہمت کرتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ تو ہے کوئی الگ مسئلہ جو شو بیس کی طرف سے چل رہا ہے جو فلم انڈسٹری پر ہو رہا ہے جو بڑے سکرنگ پر آتا ہے تو ہم تمام ایک ساتھ ہو کر آواز اٹھا رہے ہیں مگر میں آپ کی روشنی اس چیز پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں مسلمان نوجوان خود ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کی زندگیوں کو وہ لوگ بے مقصد جو بینا گول کے جو بینا کوئی ٹارگٹ کے یا بینا کوئی مقصد کے اس زندگیوں کو مزاق میں کھیل میں تباہ کر دے رہے ہیں ہاں میرے بھائیوں انہی پیجز کی انہی جو چینلز کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر جو دکنی تحزیب کے نام سے جو فن کے نام سے مسلمانوں کو جو لڑکی پٹانا یا پوٹی پٹانا یا پھر جو ماں باپ کے ساتھ جو بلکل جس طرح سے ہم کو مضمت کرتے اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کے رویوں کو بتایا جا رہا کیسا سکول اڑا مارنا کیسا کالج بانک مارنا یا پھر کیسا پوٹی پٹانا یا پھر کیسا ماں باپ کو دھوکہ دینا یا پھر کیسا کوئی غلط حرکتیں دینا یہ تمام ان ویڈیو میں مزاق کے طور پر بتایا جا رہا ہم سمجھ رہے حس لے رہے ہیں اور گزار دے رہے ہیں ارے میرے بھائی مزاق سے دل مدہ ہوتا ہے ہم کو یہ حدیثوں سے ملتا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں وہ تمام جو ویڈیو چینل سبسکرائب لائک ویو کرنے والوں سے یہ کیسا مزاق آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ آپ کے خون کے ساتھ آپ کی سنتوں کے ساتھ آپ کی جو نبی کے بتایا راستے کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے ارے میرے بھائی آپ کو بتا دو ایک چینل ایسا تھا جس کے اندر صرف مرد بچے بیٹھا کرتے تھے اس کے اندر عورتوں کو بھی لائیں آج عورتیں آ رہے ہیں کل اور کچھ آئیں گے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ کریٹیویٹی انویشن کے نام سے مسلمانوں کے نام کو مسلمانوں کے زندگی کو تباہ و برباد کر دے ہمارے عدمات سے میں گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو سے خصوصا ہمارا حیدر آباد کے جو مسلمانوں کو غلط انداز سے بتایا جا رہا ہے ان کامیڈی موویز میں اس کو رکوائیے ارے بھائی جو مسلمان جو ایک میسیج لے کر آیا جو بھائی چاہرے کا جو پاکیز کی زندگی کا ارے بھائی اس کی زبان سے گالیاں مزاق ہو گئی اس کی جو میرے بھائی جو سنت کیا دھجیاں اڑا دیا جا رہے ہیں سر کے بال دیکھو نوجوان کیسے رکھے پھر رہے ہیں چہرے کے ڈاڑیوں کو کیسا بنا کے پھر رہے ہیں اور جو پھٹے پرزوں کے لباس پہن رہے ہیں یہ کہاں سے سکھ رہے ہیں ارے میرے بھائی دہدر آباد دکن بڑے شانس ہیں بولتے ہیں کوئی بڑی پوشی ہے مگر یہ ویڈیو میں وہی ہی ہیڈر آباد کے کچھ نوجوانوں کے لیے ریلیس کر رہا ہوں جو ہمارے تمام مسلمانوں کے نام پر دھبہ ہے ارے بھائی دہلنگانہ ہو یا آندرہ ہو 45% کے آباد یہ ہماری ہیڈر آباد میں ہیں آپ جو غدد حرکتہ کر رہے ہیں جو ایزیلی انٹرنیٹ پہ آ جا رہے ہیں ہمارے بچے یا آپ کے جو ویڈیوز دیکھ لے گئے اللہ بھی وہی طرح سے مزاق کر رہے ہیں وہی طرح سے چللر کام آ کر رہے ہیں اور ہما کو جو خوم کو ہیں جو رسوہ کر جا رہے ہیں ارے میرے بھائی آپ کب تک کریں گے ایسا کب تک یہ ویڈیو آپ لائک ویو مل گئے تو آپ اپنے آپ کو مشہور ہوں سیلیبریٹی سمجھ جا رہے ہیں میرے بھائیوں میں بڑوں سے بزرگوں سے سب سے عدباً میں اس ویڈیو سے گزارش کرتا ہوں کہ ان یوٹیوب چینل سے فیس بک کے پیجوں سے اس طرح کے ہمارے مسلمانوں کی طرح زندگی سے آپ تمام نوجوانوں کو بچائیے اور ہماری کچھ نوجوان بہنیں بھی ہیں وہ بھی فیس بک وارس اپ کی غلط استعمال کے وجہ سے یہ بلکل غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو جا رہی ہیں ان کی جو کیریکٹر ہیں اس پر بھی دبے لگ رہے ہیں تو میں اس ویڈیو سے یہی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو مزاق میں ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہے یاد رکھیے مسلمان کی زندگی امت محمدیہ میں ہونا کوئی مزاق نہیں ہے زندگی برائے بندگی ہے زندگی برائے بندگی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی ہے میرے بھائیو آپ اس ویڈیو کو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیو دیکھے یہ جو پیجز کے اندر مسلمانوں کو ایڈی کنٹے افلاس چچورے ارے کیا الفاظوں سے بھئی مسلمان بھائی تو ایک شان سے ابوبکر صدیق کے نام سے عمر فاروق کے نام سے علی رضی اللہ عنہ کے نام سے تلاش نہ دیکھنا ویسے کہ آپ گوگل میں پیجز میں دیکھو چچورے کتے مسکرے کتے لاؤنڈ پناہ کتے لاؤنڈے کتے ارے کیا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کب تک ہم اس کو اسی مزاق سمجھ کے خاموش بیٹیں گے اور مزاق تو اتنا چلر مزاق چاہے وہ کوئی ہنڈی چینل لے لو تیلیو چینل لے لو بھی لے لو ماں باپ کے ساتھ مزاق بہنوں کے ساتھ مزاق استادوں کے ساتھ مزاق ارے بھئی اتنا چلر مزاق ہو گیا وہ پہش بے آئی لایانی اور اس وجہ سے زندگیہ خراب تعلقات خراب رشتے خراب جا رہے تو اس کے لیے یہ جو کامیڈی کامیڈی میں ہمارا جو جنازہ نکل رہا اس پر خیال کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائکیو شیئر کریں ارے بھئی چائی کے ڈبوں پہ پانڈ کے ڈبوں پہ سڑکوں پہ اور چھبوتروں پہ بھٹکے بی ام ماں سی ام ماں بدل دینے کی بات کر رہے ہیں جن کو نہ تو جوڑی شیئری مانو لگری سٹیچر مانو نہ ایکزیکیوٹیو مانو اب یہ جو میڈیا کا ہو رہا اس کے اندر آ کے ایلنا کچھ غلط ہی کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ کا کام نہیں کر بھائی میرے دیکھو ہمارے مسلمانوں کے نام پہ آئی ایس بنو آئی بی ایس بنو انجنئرز بنو ایم بی بی ایس بنو اور جس طرح سے ہم سرویز کر سکتے نیشن کو یا پھر ہماری خوام کو اس طرح کا بنو ایک گول گیٹ ایک گول ایک ٹارگیٹ ایک ایم سیٹ کرو اپنی لائف میں یہ چھبوتروں پہ بٹھکے مزاہ کرتے ہوئے زندگی کو براباد تباہ کرنا چھوڑ دو اور دیر راتوں میں خصوصا اپنا وقت ضائع مت کرو ہم بھی جگہ کرتے راتوں میں ہم بھی جگہ کرے ہم کو معلوم ہوا آپ اگر دیر رات جگیں گے فضل چلے جاتی آپ کی زہر تک سونا پڑتا طبیعت خراب ہو جاتی دیر راتوں کا کھانا یہ بالکل وبال ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو میں نے اپنے درد کا اجھار کیا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک ویو شیئر کریں گے ان تمام میرے جو معصوم بھٹکے ہوئے بھائی ہیں ان تک پہنچائیں گے خصوصا ہمارے حیدر آباد کے نوجوانوں کو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ سبق ملے گا میرے بھائیو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سنتیں جو احادیث جو طرز زندگی بنائیں آئیے اس کو لائک ویو کرتے ہیں آئیے قرآن کی جو لیسنس ہے جو میسیج ہے اس کو شیئر کرتے ہیں میرے بھائیو مسلمان کوئی گریوی چیز نہیں ہے نہ کوئی افلاس ہے نہ کوئی مسلمان جو ہے سو اگدم آئیدی کنٹے ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ بات غلط ہے مسلمانوں کی زندگی بہت بڑی ہے ہم انشاءاللہ جو بھائی چارگی کا جو امن کا پیغام لایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اسلام کا اس میسیج کو لے کے آگے پڑیں گے یہ ویڈیووں سے میوزیکوں سے یا پھر کوئی ریمکسوں سے نہیں آتا میرے بھائی میرے کو بھی مجبور ہو کر یہ ویڈیو ریلیس کرنا پڑ رہا ورنہ میں بھی کوئی ویڈیو سے مخادم ہونا نہیں سا رہا تھا الحمدللہ علماء کے بھی کئی سارے ویڈیوز اس کے اندر اچھا میسیج ہے جو آتا ہے تو الحمدللہ غلط نہیں ہے لیکن ایسا پیجز چینلز بنا کر مسخرے چچورے ہوئے بس بند کر دو اللہ کے واسطے آپ کو پبلیسیٹی پاپولاریٹی لائک ویان شیئروں سے مدری ہوں گا اور اللہ کے واسطے یاد رکھیے واقعتاً یہ ایک فتنہ ہے اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہے ہم ہماری تحزیب کو سنتوں کو دھجیا اڑا دے رہے ہیں ایسے طرز زندگی ہم آج ہم نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں اس کے وجہ سے وہ بای گاؤں میں دہاتوں میں جا رہا ان لوگ جو کر رہے ہیں وہی گاؤں دہات والے لوگا کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے واسطے سمجھئے